جاری تا چوتھے دن میں داخل ہوا ہے یہ اس کو ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں اور اس کے ساتھ صافی بھائیوں کو شکریہ دا کرتے ہیں جنہوں نے اس کو پورے نیشنل میڈیا پہ اس کو اتنا پھیلایا کہ سارے ملک سے مختلف ملک کی پارٹیوں سے ہمیں پیغامات آئے اور ان کے وفود آئے یہ شکایتیں صرف دوسروں سے نہیں تھی لیکن یہ جو بھند برادری ہے اس کی شکایتیں میجر شکایتیں پولیس کے ساتھ تھی ماضی میں جو پھر دوبارہ شکایت نہ آنی چاہیے ہماری گزارش ہوگی آپ کے ساتھ کیونکہ وہ انہیں کی تاوت کی وجہ سے یہ دن دیکھنا پڑا ہم کہیں گے کہ یہ دن ہمیں پھر دوبارہ نہ دیکھنا پڑے دوسری بات وہ جو مرڈرس ہیں جن پہ الزام ہے مہربانی کر کے جو مین کلپٹس ہیں ہم چاہیں گے کہ ہم دیکھیں گے ایک ہفتے تک آپ کی ایکٹویٹیز اور ان کی گرفتاری ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اگر یہ نہیں ہوئی تو ہمیں پھر بھی پورا اتجاج کے کسی نہ کسی مرلے میں جو ہمارا اتفاق ہوگا ہم اس کی طرف جائیں گے کیونکہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے ایک سندھ کا ایک بڑا اس سال کا حادثہ ہے جو جو کسی طرح بھی سندھ میں زمینوں پہ کبھی نہیں ہوا داکوں نے یہ یہ کام کیے ہیں لیکن کسی طاقتور شخص یا پیسے والے نے یہ کام اس طرح نہیں کیا جس طرح ہمارے ظلے میں بھی نزیرہ بات میں بتائیں گے کہ دھنا قتم کرنے کا علام کر رہے ہیں تو تو کیونکہ میرے ساتھ یہ ورسہ کھڑے ہیں یہ مجھے کچھ کہہ رہے ہیں تو میں وہ باتیں پائنٹ آؤٹ ابھی کر رہا ہوں تو کیونکہ انہوں نے بتایا کہ سپیشل ٹیمز اور ان کو گرفتار کریں گے ہم ان کے بات پہ اتبار کرتے ہوئے ہم ایک آفتے تک اس کو دیکھیں گے ہمیں امید ہے کہ یہ اس سے پہلے ہی میننج ہو جائے گا کہ وہ کم سے کم ان کو یہ راضی کریں یا جاپے ماریں کہ وہ قانون سے بھاگے نہ اور ہم کہیں گے کہ وہ گرفت میں آئیں تین سو دو کا ہے اور اس میں چھ مرڈرز ہوئے ہیں جو سپاہ کا شہید ہوا ہے وہ بھی ہمارے دوست کے ساتھ تھا اور جو پانچ یہ شہید ہوئے ہیں بند قبیلے کے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں تو یہ چھ مرڈرز کیے ہیں اور آٹھ سے دس سخت زخمی بھی ہیں تو یہ بہت بڑا واقعہ ہے اور اس کی میرا خیال ہے ویڈیوز تک آ چکی ہیں تو میرا خیال ہے کہ اب پولیس کا ہم امید رکھتے ہیں کہ بازی میں یہ ہوا اس کی تو بات ہوگی صرف لیکن ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی بھی باعث یا کوئی بھی ہمیں سمجھ میں آیا تو ہم یقیناً شکایت کریں گے پہلے بھی یہ بند لوگ پولیس کے خلاف ہائی کورٹ میں گئے تھے